ایک تو یہ ابو ذرہ ہیں ایک اور ابو ذرہ تھے جو دھر سرہ بعد میں ہیں وہ فرماتے تھے مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تو میں قل ہو اللہ احد یاد ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس بیٹھ رہے تھے ابو حاتم محمد بن سلمہ منظر بن شادان محدثین اوہ بہوش ارے بھائی اب حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلیں تو بہوش سبحان اللہ سبحان والذین اوتل علم درجات اللہ تعالی علم کی شان ایسی بناتا ہے تو ابو حاتم نے اپنی سند پڑی حدثا لیں زہاق ابن مخلد ان ابی عاصم ان ابد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب چک یہاں کہ چک حدیث ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ انہوں نے اس کی آدھی سند پڑھ کے چپ ہو گئے محمد بن سلمہ شروع ہوئے حدثن بندار ان ابی عاصم ان ابد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے کہ انہوں میں آواز گئی بہوش ہیں لا شعور زندہ ہوتا ہے ہوش میں ہوتا ہے شعور بہوش ہوتا ہے کہ انہوں میں آواز گئی ساری زندگی اللہ کے رسول کی بات سنائی پڑھائی تو بہوشی میں فرمایا حدثن ابو عاصم ایک سند اوپر ان ابد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب وہ دو یہاں رک گئے تھے یہ آگے چلے ان کثیر ابن مرت الحضرمی ان معاد ابن جبال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جان نکل گئی تو چلو اولئے کا آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع اللہ کے نیک بندوں کی نسبت حاصل ہے اضامات العبد وَاللَّهُ يَعْلُمَ مِنْهُ شَرًّا وَيُقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا مولانا صاحب فوت ہوگئے حاجی صاحب فوت ہوگئے تبلیغی صاحب فوت ہوگئے مفسر صاحب فوت ہوگئے تحجد وزار فوت ہوگئے اللہ جانتا ہے کہ کام نمبر دو ہے لیکن لوگ کہتے ہیں حضرت تبلیغ والے حج والے ذکر والے عمر والے خانقا والے پتہ نہیں کیا کیا نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں تو جب وہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے لیکن قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی میں اپنے علم کی فیصل نہیں کرتا میرے بندے تجھے اچھا کہنا چل جا چل تو بچوں دعا کرو اللہ اس نے نسبت سے ہمیں محروم نہ کرے اسی پر چلتے رہیں اسی پر جہاں زندگی کی شام ہو مٹی کی چادر اڑ کے سو جائیں تو کیا پتہ جب اللہ تعالیٰ علم والوں کو بلائے گا تو ہمارا بھی کہیں نام آ جائے گا یہ فخر تو حاصل ہے بھلے ہیں یا برے ہیں دو جار قدم ہم بھی ترے ساتھ چلے ہیں